اسلام علیکم رشوت کے ذریعے مال کو جمع کا رکھا ہے اور ناجائش طریقے سے کٹھا کیا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کے بعد بڑی کفائت شاری کے بعد دولت جمع کی ہے انہیں درد ہے مال کا پیسے کا یہ لوگ اپنی تجوریوں کو بند رکھتے ہیں کسی پر خرچ نہیں کرتے یہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اور ان کی اولاد کے لیے اور ان کے اچھے برے وقتوں میں ان کے کام آئے گا یہ لوگ بہت نیک اور بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن شیطان ان کو ایک وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے اور ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے جبکہ دوسروں کے پاس جو پیسہ نہیں ہے یا وہ غربت زدہ ہے تو یہ ان کی حرکتوں اور ان کی کرتوتوں کا صلاح ہے یا ان کی وجہ ہے کہ وہ کام چور ہیں نکمے ہیں کام نہیں کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس نہیں ہے وہ گناہگار ہے اس لیے اللہ نے ان پر بھی کرم نہیں کیا ہے یا ان سے روزی چھین لیے وہ ہے ہی اسی لائق کہ ان کے ساتھ ایسا ہو ایسا بھی شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ان کو پیسے والا بنا دیتا دولت والا بنا دیتا کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کرتا کہ جو خود اپنی مدد نہیں کرتے تو خدا ان کی مدد نہیں کرتا تو ہم بھی ان کی مدد کیوں کریں تو یہ لوگ شاید ہیں ہی اسی لائق کہ یہ غریب رہے اور یہ پسٹے رہے یہ مجبور رہے یہ تمام تر سوچیں شیطان ان کے وسوسے ان کے دماغوں میں پیدا کرتا ہے جس وجہ سے یہ لوگ بھی اپنی تیجوریوں کو تعلیم رکھتے ہیں ان دونوں طرح کے لوگوں کو میں ایک تنبیہ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں توفیق دے کہ یہ معاملات کو سمجھ سکیں اور اللہ کی اس حکمت کو بھی سمجھ سکیں اس کی مسئلہ کو جان سکیں کہ یہ کیا ہے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے لوٹ خصور کے ساتھ ماز جمع کیا ہے وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ پروردگار کے پاس جا کر تو جو حساب دینا ہے وہ سوک دینا ہے اسی دنیا میں اگر آپ نے ان لوگوں کی مدد نہ کی تو اس مہنگائی سے یہ لوگ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی تیجوریوں تک یہ پہنچ کر ان کے تالے توڑ کر اپنا حق چھین لیں گے اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ شاید آپ ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ دے دیتے تو آج تیجوری خالی نہ ہوتی دوسری بات میں ان لوگوں کو جو بہت نیک لوگ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے محنت سے کماتے ہیں حق حلال کا ان کے پاس پیسہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے نظر سانی کرنے کہ جو کچھ بھی صلاحیتیں قابلیتیں جو کچھ بھی آپ کے پاس تھیں جس کے ذریعے آپ نے یہ دولت جمع کی ہے یہ پروردگار کی دی ہوئی تھی جس کے بغیر آپ کچھ نہ کر سکتے تھے نہ وہ موقع ہوتے نہ وہ صلاحیتیں ہوتیں نہ وہ قابلیت ہوتی نہ آپ کی محنت پر آپ کو اللہ عجر دیتا نہ آپ یہاں تک کوہشتے یہ سب کچھ پروردگار کا دینا بھی آپ پر ازمائش ہے کہ آپ اس کے بعد جو دولت حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے کیا آپ اللہ کے شکر گزار اور اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں مہربان ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنے تجوریوں کو بند رکھتے ہیں اپنے دل کو سخت کرتے ہیں اور کسی پر رحم نہیں کہتے ہیں یہ سب ازمائش ہیں اسی سلسلے میں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحج البلالہ کی حکمت تیرانوے میں فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ و ازمائش سے پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنے کی لپیٹ میں نہ ہو بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوتا ارشاد ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے ازماتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چی بجبین یعنی خوش نہیں ہے اس کے ماتے پر سلوٹے ہیں اس کی جبین کے اوپر سلوٹے ہیں وہ ناشکرہ ہے وہ خوش نہیں ہے کون ایسا ہے اور کون اپنی قسمت پر شاکر ہے کون خوش ہے اس کی مسئلہت سے کون راضی ہے اگرچہ یہ اللہ سبحانہو ان کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں جانتے لیکن یہ ازمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں یعنی وہ کام سامنے آئیں وہ جو کردار ہیں ہمارے وہ الفاظ ہیں ہمارے جو قول ہیں ہمارے وہ سامنے آئیں جن سے ثواب اور عذاب کا اشتہقاف پیدا ہوتا ہے یعنی ہم وہ باتیں اور ہمارے وہ کام سامنے آئیں ہم وہ کریں جن سے یہ پتہ چلے کہ اب ہمیں عذاب دیا جائے گا یا ہمیں ثواب دیا جائے گا کیونکہ بعض لوگ اولاد نرینہ کو چاہتے ہیں اور لڑکیوں سے قبیدہ خاطر رہتے ہیں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ اولاد میں زیادہ اولاد کو پسند کرتے ہیں لڑکوں کو پسند کرتے ہیں اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکستہ حالی یہ جو غریب لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں جو برے حالات میں ہیں جو خوشحال نہیں ہیں یہ برے ہیں اور یہ برائی ہے یہ برائی ان کا حق ہے جیسے کہ یہ قرآوانی یہ خوشحالی کہ ہم حقدار ہیں یہ بھی اسی طرح سے بدحالی کے حقدار ہیں یہ تمام سوچیں یہ سب ہماری عزمائش ہے اس عزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کیجئے ورنہ آپ نے اگر آج نہیں کیا تو حساب تو دیں گے دنیا میں یہ غریب لوگ اگر مجرم بن گئے جرائم کرنے لگے تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہوں گے شکریہ